پٹواری سیشن میں یہ کہوں کہ آج ہم ڈوڈا ڈسٹرک اور کشتوار ڈسٹرک یہاں ڈوڈا میں بلائے ہوا ہے آپ نے دیکھی ایک بہت بڑی ریلی ہم نے یہاں پہ نکالی اور ہم چودہ تاریخ سے ہم اس وقت ہرتال پہ بیٹھے ہیں آج ہمارے بیج دن ہوگے اور ہماری ایک جنوین ڈیمانڈز ہے ہماری جس میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پیو گریڈ کا ہے ہمارا پیو گریڈ جو ہے وہ چوبی سو کٹو اٹھائی سو کا اس میں ہمارے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیرہ تک جو ہمارے پٹواریاں ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے اور ہم آپ کی مادیم سے گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام پٹواریوں کا نہیں ہے یہ صرف کوئی دوہزار پٹواریوں کا ہے جبکہ ہم چھ سات ہزار پٹواری ہیں اس کے بعد ہمارا ڈی بی سی کا مسئلہ ہے جو ڈی بی سی ہر دپارٹمنٹ میں ہر سال چھے مینے کے بعد ہوتی ہے لیکن آج چار سال ہو گئے ہماری کوئی ڈی بی سی نہیں ہو رہی ہے ریونو منشٹر کے ہم شکر گزار ہیں فائنس منشٹر کے کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور انہیں ہماری بات سنی ہمارے ساتھ ڈسکس کیا لیکن افسوس یہی ہوا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ کی جنورنٹ انوارڈ ہے ہم اس کو پوری کریں گے تو آپ اپنی ہر طال واپس لو ہم نے کہا نہیں اس بار نہیں کیونکہ تین سال سے یہ فائل جو ہے گورنمنٹ کے پاس پڑھی ہے اگر یہ تین سال سے نہیں ہوا تو آپ کہاں ہوگا ہم نے کہا ہم جب تک آپ اس میٹنگ کے منٹس نہیں بنائیں گے ہمیں یہ آشوسہ نہیں دیں گے کہ کتنے دن میں دس دن میں پندرہ دن میں جب تک آپ لکھ کے نہیں دیں گے کہ یہ کب ہوگا تب تک ہم ہر طال جاری کریں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی منٹس میں ٹائم لگتا ہے ہم آپ کو دو دن دیتے ہیں ہم نے کہا آپ بھی دو دن آرام سے بیٹھیں گے لیکن سر آج چار دن ہوگے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں ملا تو میں آپ کی مادیم سے پبلک سے ماں بھی جاتا ہوں جو پبلک اس وقت سفر کر رہی ہے مادیم سے پبلک کو ان کو بھی میں کہتا ہوں آپ جاگ جاؤ جن لوگوں کو آپ نے وارڈ دیئے ہیں جو بیروکریٹ ہیں جو ایسیو رومو میں بیٹھے ہیں اور پبلک بھی ہمارے ساتھ ہے اس وقت تمام پبلک ہمارے ساتھ ہے اور ہم لے لڈاک سے لے کر لگنپور تک اور لگنپور سے لے کر کپوڑا تک تمام بنیادی میمر میرا تینوں کھتوں کا اس وقت روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے میں اس گورنمنٹ کو کیا کہوں مجھے افسوس ہوتا ہے اور ترس آتا ہے اس گورنمنٹ پر کہ کب تک یہ اس مظلوم قوم کے ساتھ کیا کر رہی ہے میں نہیں اس وقت تمام ڈیپارٹمنٹ ان کے روڈ پہ آئے ہوئے ہیں اگر یہ ابھی بھی نہیں کریں ایسا نہ ہو کہ تختہ بدل جائے ان کا پتہ بھی نہ لگے تو میں رکش کرتا ہوں آپ کی مادیم سے کہ فوری طور پر ہماری جو جنوین ڈیمانڈز ہیں اس کو پوری کریں ایسا نہ ہو کہ اس کلم والی قوم کہ جو کلم ہماری قوم ہے اس کو بھی نہ مجبور کریں کہ یہ بھی باقی ملازموں کی طرح ان کا سیکٹینٹ کا گہرہ ہوں کریں